یا درییا پانی تیرے ڈونگے تو سارا پیوما افسا تیرے پونگے میرا نام حبیب بہانا ہے پیش اکتبار سے میں پروفیسور و انگریزی کا اور فکشن لکھتا ہوں اردو انگریزی اور سرائکی میں سعید صاحب جو ہیں وہ صرف شاعر نہیں ہیں ان کی شناخت کے بہت سارے حوالے ہیں شاعر کے ساتھ وہ ایک اچھے سرائکی کے نصر نگار بھی ہیں وہ سرائکی عدب کے نقاد بھی تھے وہ مہر لسانیات بھی تھے وہ ایڈوکیشنست بھی تھے اور خود یہ جو سرائکی ہماری کتابیں بن رہی تھی پشاور ٹیکس بک بورڈ سے اور سرائکی کریکلم تھا اس میں وہ ہمارے ساتھ شامل تھے تو وساق جو ہے اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو تاریخ کا بہت بڑا شعور ہے سرائکی تاریخ کا سرائکی جغرافیہ کا بہت بڑا شعور ہے اور سرائکی ریت اور کلچر اور جو ایس بحثیت قوم سرائکی ہونے کا ان کو بہت بڑا شعور ہے اور وہ اس بات کا جگہ جگہ پر مختلف انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ مطلب ابحہ لمحہ سسی اجرک کافر کوٹ کچھ اور دیبل کچھ اور نام ہیں جو کہ مطلب وہ علامت کے طور پر ہیں اور ان کو سرائکی جو شعور ہے اور سرائکی لوگوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ تھا پرانے زمانے میں تو ان کو اس چیز کا بہت بڑا شعور ہے اور اس پر وہ بار بار بات کرتے ہیں مثلا ان کا چھوٹا سا شعر ہے وہ کہتے ہیں دھول میرے والے وجن لوگ شیرن وچ نچن تو میرے والا جو ہے وہ سرائکی زبان کا اور کلچر کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے راجنپور میں تو وہ جو وہاں پر میلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھول وہاں پر بچتا ہے اور لوگ ناچتے ہیں شیرن میں شیرن ایک گاؤں ہے ٹانک کا تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مطلب اس کو سریکی جغرافیہ اس کی تاریخ اور بحیثیت قوم وہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نہ صرف ڈیہ خان کے لوگوں کو اس کتاب نے انسپائر کیا بلکہ پورے سریکی وسیع کو اس نے انسپائر کیا اپنے مطلب خیال کے حوالے سے زبان کے حوالے سے اور اس میں جو شعور والی بات ہے کہ ان کو کتنا شعور ہے مطلب اپنے کلچر کا اپنی زبان کا تاریخ کا اور زبان کا ان کو بہت زیادہ شعور ہے مطلب خاص بات یہ ہے کہ وہ جو زبان کے حوالے سے سعید صاحب ایک انسیکلوپیڈیا تھے مطلب وہ جو لفظ ہوتے ہیں کہ لفظوں کا جو اوریجن ہے وہ کہاں سے نکلتے ہیں اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے تبدیل ہوا اور یہ فلان علاقے میں کیسے بولا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ان کا بہت بڑا کام ہے وساق صرف کتاب کا نام نہیں اور لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ہاں پوری تاریخ ہے اور پورا ایک کلچر ہے وساق جس کو ہم ہندی یا اردو میں وساق بھی کہتے ہیں تو یہ وساق کا جو موسم ہے مہینہ چیتر تے وساق اب اس کی خاص بات ہمارے موسم کے حوالے سے جہاں پر ہم واقع ہیں ہندوستان پاکستان تو اس میں وساق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے تمام مہینوں میں تو ایک سامن کا مہینے کا بار بار جکر آتا ہے شہری میں ایک وساق اور چیتر کا بہت زیادہ آتا ہے چیتر کا بہار شروع ہوتی ہے لیکن وساق کا خاص تعلق دو تین چیزوں سے ہے سب سے پہلے تو ہمارے علاقے کی سب سے بڑی جو فصل ہے سٹیپل قراب جو ہے وہ ہے گندم کیونکہ ہمارا سارا انحصار ہمارا سارا کلچر ہماری پوری زندگی ہماری تمام روایات زندگی ہر چیز شادیاں بیا تمام چیزیں اسی گندم سے جوڑی ہوئی ہیں اور وساق کے مہینے میں وہ کاتی جاتی ہے اور اسی سے پھر لوگوں میں خوشحالی آتی ہے اور ان کے پورے سال کے جو کاروبار ہیں اور ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے پورے سال کا وہ اسی وساق سے تیہ ہوتا ہے پھر وساق کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ وساق کیونکہ آبادی کا مہینہ ہے لوگ گندم کارتے ہیں پھر چنہ جو ہے دوسرے نمبر پر ہماری بہت بڑی فصل ہے چنہ تو جب ان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے تو اس موسم میں وہ زیادہ تر شادیاں بھی کرتے ہیں منگنیاں بھی کرتے ہیں جو ہمارے ہاں شادی کا جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہم کرتے ہیں ٹھڑے مٹھے روتی تو ٹھڑی مٹھی روت یہ وساق ہے یا دوسری طرف واسونکتے ہیں تو ہمارے علاقے کے موسم میں شادیاں زیادہ تر اس موسم میں ہوتی ہیں تیسری ہمارے ہاں زیادہ تر جو میلے ٹھیلے ہیں اور ارس ہیں وہ بھی اسی موسم میں ہوتے ہیں اب ہمارے ڈیہ خان کے اندر چار پانچ میلے ہوتے تھے اور وہ سارے اسی موسم میں ہوتے تھے ایک بلوڈ کا میلہ ایک دیون شاہ کا میلہ جو کلاچی کے قریب تھا ایک ہماری درابن کے قریب تھا شالم کا میلہ جو کہ سبس رت کا سب سے بڑا میلہ تھا اور وہ ختم ہو گیا دوہزار چار میں اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں شکندر کا میلہ ہے پنجن شاہ ہمارے پاس ایک گاؤں ہے پنجن شاہ درابن سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر میلہ لگتا تھا یہ تو بڑے بڑے میلے تھے اس کے علاوہ ہماری سرے کی زبان میں میلہ چھوٹا جو پروگرام ہوتا ہے صرف ایک دن کا جن میں وہ بیل دوڑاتے ہیں اور کشتیاں ہوتی ہیں اور کبڑی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ میلے بھی زیادہ تر اسی موسم میں ہوتے کیونکہ اس میں پلوان تھکتے نہیں ہیں گرمی نہیں ہوتی لوگ باہر بیٹھ سکتے ہیں دوب میں اگر زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر لوگ بیٹھ نہیں سکتے اگر زیادہ سردی ہو تو پھر رات کو نکلنا مشکل ہے تو یہ جو وساق ہے اس کی ہماری پوری سرے کی قوم کی تاریخ ان کی جو نفسیات ہے اور ان کا جو کلچر ہے ان تمام کو اس وساق نے متاثر کیا حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو وساق آتا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ گھروں کو بھی چوپا کرتے ہیں اور لپا کرتے ہیں اور وساق میں خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو درختوں سے آتی ہے وہ فصلوں سے آتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز میں زندگی آگئی ہے اور ایک خوشی کا اور ایک خوبصورتی کا سماہ ہوتا ہے ہر طرف سرے کی تاریخ بھی ہے اس کا شعور سرے کی وسیب اور اس کا جغرافیہ کا شعور زبان بھی ہے اس میں کلچر ہے اس میں ہمارے ریتیں ہیں اور وہ ریتیں جو ختم ہو رہی ہیں مرنے کے قریب ہیں مطلب ایک نظم وہ کہتے ہیں کہ جب گندم لوگ اٹھاتے تھے اور بھاجڑ ہوتا تھا اور وہاں پر لوگ گاتے تھے اور بسکر یا جو جو مل کر کام کرتے تھے آج وہ کہتا تھا ہے کہ وہاں پر وہ خوشبو ہوتی تھی بھوسے کی بھوسے کی خوشبو ہوتی تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ آج وہ تھریشر کی اتنی تیز آواز ہے کہ وہ خوشبو تو کیا وہاں پر آپ بول بھی نہیں سکتے مطلب ایک زمانے میں جب وہ گندم گھاتے تھے تو لوگ گانے گاتے تھے بیلوں کے ذریعے اور مثلا اچھا ماحول ہوتا تو آج وہ کہتا ہے کہ تھریشر لگائی اتنا شور ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سن تکتے کجا وہ گانے یا وہ جھمر یا وہ لوگوں کی قصے اور وہ جو شائری جو پہلے بھاجڑ پر ہوتی تھی تو سریکی کلچر اور پھر سریکی کلچر اور ان ریتوں کا خراب ہونا اس کے اندر تبدیلیاں آنا اور ان میں بگاڑ پیدا ہونا اب یہ بگاڑ ہر جگہ پر ہے یہ ترقی کی وجہ سے یہ بگاڑ ہر جگہ پر آ رہا ہے تو کچھ قومیں جو ہیں وہ اپنی کلچر کو بچانے کی مختلف طریقوں سے کوششیں کر رہے ہیں مطلب وہ اپنے سکولوں کال جو میں زبان کو لازمی کر دیتے ہیں اب اس ریکی کو بھی کر دیا گیا ہے ٹی وی ریڈیو پر ان کو پروگرام پر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ جو ہمارے ہاں سماجی طور پر لوگوں کوئی برابری نہیں ہے اس پر بھی باعث کی ہے مطلب ایک نظر میں ان کی پاولی جس میں وہ کہتا ہے کہ پاولی کو ہم کیوں گھٹیا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تو بڑا اچھا کام کرتا ہے پاولی یہ کپڑے بننے والا جو ہوتا ہے حالانکہ وہ تو ہمارا جو تن ہے اس کو چھپاتا ہے یہ تو بڑا نوبل اور بڑا معزز کام ہے اور اس کے مقابلے میں جو ایک چاکر خان ہے ایک بہت بڑا خان ہے کوئی سردار ہے اس کی تو ہم تعریف کرتے ہیں اور پاولی کو ہم کیوں اتنا گندہ سمجھتے ہیں تو ہماری سریکی میں پاولی وہ تمام جتنے ہماکت کے قصے ہم نے اس کی جھولی میں اس میں ڈال دیا پاولی کے سعید صاحب کہتے ہیں اپنے نظم پاولی میں کہ یہ تو بڑا رسپیکٹیبل کام ہے ان کا آجا پھر جو ہماری تاریخ سریکی تاریخ کے ساتھ جو ظلم ہوا مطلب مختلف حملہ آوا رہے اور ان نے ہم کو لطار کا رکھ دیا اور نہ صرف قبضہ گیری ہوئی بلکہ کلچر بھی خراب ہوا اور مختلف طریقوں سے وہ برباد ہوتا رہا تو ان کی ایک نظم جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں کابلی دہ پھیرا بند بوری بیچ دے رہا تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو یہاں پر بڑی رنگی نہیں تھی اور ماحول بڑا اچھا تھا اور یہ چیزیں مطلب یہ جو حملہ آوا رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہمیں نقصان دیا ہے تو وہ جو تاریخ میں حملے ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس میں اس میں اپنے جو پرانے کلچر ہیں کافر کورٹ کی وہ باتیں کرتا ہے تو کافر کورٹ بھی ایک علامت ہے ہمارے اس کلچر کی جو ختم ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ آج تو بس تم نے سب چیزیں جو ہمارا کلچر تھا اس کو سب کو تم نے خراب کر دیا آخر میں وہ کہتا ہے کہ آخری تو انہیں سب پلیت تو اس سے پہلے مطلب سعید صاحب سے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر گئے ہیں اشاروں کی شکل میں اپنے اپنے علاقے میں چھوڑ گئے ہیں لیکن انہوں نے بہت زیادہ ڈیپ انداز میں اور زیادہ انیلیٹیکل انداز میں اور زیادہ خوبصورت انداز میں اور اپنے ڈی آئی خان کے حوالے سے ان کو زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہم روزانہ دیکھتے ہیں درختوں کو یا پودوں کو یا دریا کو یا آسمان کو یا تاروں کو لیکن جب وہ آپ کو کوئی بات کرتے تاروں کے مطالب تو آپ یہ محسوس کرتے کہ میں نے اس انداز میں کیوں نہیں دیکھا یا تو میں بھی چاند کو دیکھتا ہوں روزانہ دریا کو میں بھی دیکھتا ہوں تو یہ مطلب ان میں خاص بات تھی کہ جب بھی وہ کسی چیز پر تفسرہ کرتے تو ان کا انگل اس طرح ہوتا کہ آپ کو اس چیز میں جو قدرت کا منہ نظارہ ہوتا یا زبان کی کوئی چیز ہوتی باریک بھی نہیں تو وہ ایک نایا اس کا پہلو کھلتا